ہماری ویڈیو چینل کو زیادہ زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کانسا کی ویڈیو ہے مران کھان کے بارے میں کچھ بولتے ہیں پر دیکھتے ہیں ویڈیو پر دیتے ہیں سسٹم میں کیا ہے نیچے سے دیکھیں کریں چلو مطلب بھراشنہ چار چلو ہوتا ہے نیچے سے آپ کے وارڈ ممبر سے جس کو پیلا کاٹ جرورت نہیں اس کا بھی بنا دیا جس کو پردان منتری آواز نہیں بھی جرورت اس کا بھی لگوائے تاکہ اگلی بار جیت سکے ہو گیا کام آپ اپنا محلہ نہیں صدار سکتے اور کہتے ہیں کہ دیس بدلیں گے وہاں سے صدارنا چالو کیجئے یہاں پر لیکن یہ نئے لوگتنٹر کی یہ سمسیا ہے جب تک ہمارا لوگتنٹ سو دو سو سال نہیں ہوگا تب تک لوگ اتنا جاگروک نہیں ہوں گے اب پڑھے لی کے لوگ بھی ہوتے ہیں جاتی دھرم کے نام پر تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں کبھی جاتی دھرم آپ کو لڑائی جھگڑا میں ہی کام آئے گی باقی آپ کے بکاس کے کام میں آپ کے بچوں کے پڑھائی کے کام میں کبھی نہیں آ سکتی ہے آپ کسی جاتی کے آپ کا کوئی کپار پھار دیا پورا جاتی والا چل آئے گا سا کسی کپار پھارے ہو لیکن اگر آپ کے بچے کو ڈاکٹر بننا ہے پھیس نہیں ہے تو کونوں جاتی والا نہ پوچھنے جائے گا آپ کو ماردھار میں ہی آپ کی جاتی دھرم کام آئے گا اور اگر آپ جاتی دھرم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو کیا آپ ماردھار میں بچنا چاہ رہے ہیں کیا جرورت ہے یہ سب چیز میں بننے کے لیے لیکن یہ یہ نئے لوگتنٹر میں نہیں سمجھ میں آتا ہے ابھی ہم لوگ کا لوگتن سو سال بھی نہیں ہوا تو تانہ ساہی تو دیکھیں راستان تو سمجھ میں آگیا کہ ختم کا نہیں ہے راستان کوئی راستان سعودی اود میں ابھی بھی راجہ ہیں سنگ میں آگے کہ نہیں ہے راجہ دوبائی دوبائی کیا راجہ بہت انٹیلیکچول دیا ہاں دوبائی والے راجہ لوگ بھائی پر بہت تیز دیماغ کا ہے ہم لوگ سے سو سال آگے چلنا ہے بہت آگے ہیں وہ لوگ اب جیسے لیبیا لیبیا میں معامر گدہ پی کبجہ کر کے بیٹھا کوئی مطلب نہیں مصر میں حسنی مبارک سیریا میں بسر اللہ صد عراق میں صدام حسین یمن میں سیخ عبداللہ صالح یہاں پہ تھے پاکستان میں پرویج مصرف پاکستان میں کھلی سینے نے ساسن کر لیا تھا ہم آپ کو کھلی بھی بتا تھے سی ڈی ایس کا پتہ اسی لیے بنا دیا گیا تھا سینہ کب جا نہ کر سکے تو یہ لوگ سینہ پورا کا پورا بڑی تکھت ہوتا ہے ابھی میانمار میں سینہ نے کیا کر لیا آنگ سانگ سوکی کو ڈیٹین کر دیا پاکستان میں عمران خان بیچارا چاچا نپٹا مد دے سب چاچا کو ہم رہے تو عمران خان تھوڑا تھا دیکھئے ان سب ہمیں جو وہاں پہ راج نیتی ہے اس میں تھوڑا سا عمران خان تھک تھا جس کا ریجن کیا ہے کہ عمران خان پہلے کرکیٹر تھے تو جب آپ کرکیٹر رہتے ہیں یا بہت بڑے سیلیبریٹی رہتے ہیں تو بہت جارے لوگوں سے ملے رہتے ہیں تو جب دوسرے دنیا دوسرے دیس میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ انٹیلیکشوال لوگ کیسے ہیں ساسن تو کافی انٹیلیکشوال مطلب جو گدھوں میں وہ ٹھیک ہے باقی کے وہاں پہ وہاں پہ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں نہ کیا ہے کہ آرمی جو ہے نا عرض تانہ ساتھ چلتا ہے پاکستان میں پاکستان میں جو پولٹیکل پارٹی سینہ کے خلاب بولی سینہ ان کو برباد کر دیتی ہے اٹھا کے لے کے چل گئی سینہ ان کو پاکستان میں عمران خان کو پدھان منتری کو اسے لے جائے جاتا ہے چلیے اب دھیان سے دیکھتے ہیں تو تانہ ساہی اچھی ہوتی ہے کیا تانہ ساہی اچھا نہیں ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا تانہ ساہی میں کیا ہے کہ آپ کو نیائے پالکہ کو سپریس کر دیا جاتا ہے تو جو مین تانہ ساہ ہوگا وہ اتنا کر اپسن نہیں کرے گا لیکن جو اس کے نیچے جو اس کے چمچے بیلچے ہوں گے سب بہت اڑے گا سب آپ اپنے گاؤں میں دیکھئے گا بیدھائک جی جہاں کچھ بولیں گے پانی لگ گیا بیدھائک جی چوکی لگا دیکھا پانی لگ گیا آرہ مسین پر دوس کو چوکی اٹھا لائے گیا انہیں چوکی لگ گیا سب سے ضروری چیز ہوتا ہے بھارتی راجنیت کی سب سے بڑی سمسیا کیا ہے جو نیتا فیس کرتے ہیں ہر نیتا فیس کرتا ہے وہ نیتا چاہتا ہے کہ جنتا کے لوگوں سے جڑے کوئی نیتا یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کرپ نیتا کا تیگ لائن لگے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں سے جڑے لیکن بھارت کے لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ ہم بیدھائک جی سے جڑ گئے ہیں باقی کوئی بیدھائک جی سے نہ جڑے ہمرا سے بولو ہم بیدھائک جی کو بولیں گے یہ بھارتی راجنیت کی بہت بڑی سمسیاں ہیں ایک او نیتا جی ہم سے ملے تھے تو ان کو ہم بتائیں کہ یہ بھارتی راجنیت کی سمسیاں تو کارے کھان سب ایک دم سو ہی ناس پکڑے ہیں کوئی اپائے بتائیے اس کا ہم کونچی اپائے بتائیں گے آپ سمجھیں آپ کا ڈپائٹمنٹ ہمرا سلیبس کا کم ہے ہم اپنا سلیبس کو لے کے ہم پریسان رہتے ہیں تین سو پہنے سٹھ دن پھورسط نہ ملتے ہیں ہمرا گھار جی لامین ہے آپ کو کونچی حمسال آدینے والے آپ پوری ٹیم گھٹیت کیجئے یہ بہت بڑی سمسیاں ہے اب وہ ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم ہی ہیں یہاں پہ تو نیتال لوگوں کو ان کو ہم سمجھائیں کہ تب یہ کام کیجئے آپ جو نیچوہ رکھیں اسی کو کہو کہ ہم کو ہر مہینے پانچ گو نیا لوگوں سے ملواؤ پانچ گو ملیا اگرہ سے کوئی پانچ گو سے ملواؤ ڈیریکٹ کنیکشن رکھی ہیں آپ پر پتہ ایوم کبولیت بیار کا سیرساسوری ہی نے یہی تو لاغو کیا تھا اعتیا STRAN ہم نے یہی سیخوا کہ اعتیا سے کوئی کچھ نہیں سکھتا ہے اعتیا سے سکھنے کی ضرورت ہے تو ہمارے راجنیت کی کچھ ملبھوٹ سمسیاں ہیں جیسے ہم نیتاوں سے پریشان ہیں نا تو ہمارے بھی کچھ لچھنا سے نیتا بھی پریشان ہیں اب ہم لوگ تو اپنی سمسیاں کرتے ہیں کہ یہ نیتا سے ہم پریشان ہیں نیتا کس سے کرنے جائے آپ سے پرشانے کہے گا کبھی نہیں ہم سے کچھ کچھ آکے اپنا دکھرا روتا ہے کوئی بات نہیں ہم اس کٹھین پرشتیتی میں آپ کے ساتھ ہیں تو کہتا ہے کہ نیتا والے بازا مت بولیے سمجھ جاتا ہے ہم نیتے والے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم لوگ چنہ میں بولتے ہیں کانسا بھی مت بولیے آپ کوئی ٹھوس طریقہ بتائیے ہم کہے گی ہمارا سلیباس اپنے اتنا بڑا ہم کی طریقہ بتائیں آگے پڑے تانہ ساہی سمجھنا گیا تو تانہ ساہی میں سب سے بڑی سمجھ سے آتی ہے کہ اوپر والا تانہ ساہ جو رہے گا وہ اگر اتنا خطابناک نہیں ہے تو نیچ والا چمچہ بلچہ جاتا آپ کس کے خلاف بولیے گا کیونکہ جو ٹاپ لیڈر ہے وہ ہی کانون توڑ کے ساتھا پہ بیٹھا ہے تو کبھی نیچ والے کو نہیں کہا سکتا ہے کہ تم گلت کیا کر رہا ہے کر رہا ہے تو ہم لڑوے نہیں کریں گے وہ جانتا ہے کہ نیچو ہے جانتا بگاوت کریں گی تو یہی پیٹے گا سب اس لئے کسی بھی اپنے چھتر کا جو سب سے نامی گھنڈا ہوگا دیکھئے گا آپ اس سے پریسان نہیں ہوں گے اس کے چمچوں سے پریسان ہوں گے آپ دیکھیں آپ کسی بھی ایریا کے آپ مین گھنڈا سے پریسان نہیں ہے جادے پرسان کسے چمچوہ سے اچھا گھنڈائی میں بھی سو سورا کر اپسن ہے اگر مین گھنڈا کہا 100 روپیہ لاؤ تو چمچوہ دیر سو نوچ کے لائے گا اور یہاں آکے کہے گا نبے دیا ہے اب یہ اپنی ہائیرکی مینٹین کرنے کی چکر میں اوکرہ سے پوچھے گا نہیں سو سو مانگے تو نبے کیوں دیا جبکہ وہاں سے کتنا لائے اب یہی بات ہوتی ہے دھیرے دھیرے بڑکا گھنڈوا جان جاتا ہے چھوٹکا کو تو کبھی کبھی دیکھتے گینگوار ہو جاتا ہے اپنے میتہادھان ہو جاتا ہے تو یہ ہو گئی آپ کی کونسی بیوستہ تانہ سائی بھارت میں تانہ سائی آئی ہے اس لئے پہلے ہی کر دیا گیا آرمی الگ نیوی الگ ائر فورس الگ پاکستان میں آج بھی تینوں ایک ہی ہے ایک ہی ہے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پردان منتری کا کیا حال ہو رہا ہے عام جنتہ کا کیا حال ہوا ہوگا تانہ سائی میں سب سے بڑی سمسیہ ہوتی ہے آپ چپ چپ جندہ رہیے آپ کو کوئی دکت نہیں ہے لیکن جب جیسے آپ بیوستہ پہ سوال اٹھائیے گا مار دے گا آپ کو کینگ جونگ کسی کو مار دے گا آپ کیا کر لیں گا کہاں جائیے گا اپنے ماما کو کی چاچا کو مروا دیا تھا ہاں چاچا کو مروا دیا ہوں وہاں بہت خطرناک ہوتا ہے تو آپ تانہ سائی سمجھ میں آگیا یہ اچھی بات نہیں ہے ہٹلر بھی کیا تھا تانہ سائی دیکھیں دوتیو بیسیو جبرجستی جھونگ دیا اس کو سمجھاتے رہ گئے لوگ کہ رسیہ پہ حملہ مت کرو مت کرو نہ سوچو حملہ کری دیا پوٹین پر حملہ کوئی کرے گا بھائی سورج بیٹامین ڈ پوٹین سے لیتا ہے پوٹین دوسرے دیماغ آدمی ہے وہ بھی ایک طرح کا تانہ سائی ہے لوگتند کے ادھین مطلب پوٹین کو آپ چناؤ دیکھنا دو جا دو سے وہی گدھائی پہ ہمیں ایک ویڈیو بنایا تو پوری پوٹین کی ہسٹری سورج سے لاشت ہے کہ آپ پوٹین دیکھے گا تو ہماروں پہ کچھ آئے آگے پڑھتے ہیں حالانکہ روس سے ہماری دوستی اچھی رہتے ہیں دیکھیں پوٹین چاہے جائسا بھی ہو ہمارے دیش کے لیے کھڑا ہے سنگنا کیا ہم اوالے آدمی نہیں ہیں کہ یہ ہمارا سدھانت ہے دو میرے دیش کے لیے صحیح ہے ہمارے لیے وہی سدھانت ہے ہمارے لیے کون کھڑا ہوگا ہماری دیش بعد میں تو کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے یہ کی ٹھان سع کے لیے تھے کھان سع کے لیے دیکھیں اچھی بات کی ای صدقی ہے جو میں اسی ویڈے میں بھی کہا کہ انڈیا کے لوگ میں یہ نہیں کرے گا ہندر پرسنٹ سچ بولتے ہیں میں یہ کرے گا ہندر پرسنٹ سچ بولتے ہیں سچ کو سیوکار کرتے ہیں یا کہ مانتے ہیں ابھی جن کی پر لاغو کرتے ہیں جس کی میں سے کہ ملکت اچھی کابا ہے اسے تانسر نے امران خان صاحب کی طریق کی انہوں نے کہا کہ صرف ایک بندہ پولٹیکل ہی آیا تھا پاکستان میں دیکھتا ہے اور اس نے غلطی کیا کر دیا ہندوں کو ہلا دیا اور پاکستان نے غلطے کو انہوں نے سب کو بتایا اسے خلاف بولا نہیں سچ نہیں ہسنے اس کا کہنا تو یہ ہوا کہ جو بھی پاکستان کے طریق میں اس کے خلاف وہ نہیں رہے گا تو وہ ختم اس کی تاریخی ختم سارا کچھ ختم خان کے ساتھ کیا ہو رہا یہ ہی ہو رہا تو یہ بات بلکل صحیح ہے بھئی کیونکہ ہمارے جو ملک اس کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پہ الیکشن بھی ہو جائے تو جو جیتا ہوتا ہے وہ ہار بھی جاتا ہے اور ہارا ہوا جیز بھی جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے کچھ ایسا سسٹم ہمارے ملک میں چال رہا ہے اور شاید کب تک چلے گا یہ کسی کو کوئی نہیں انڈیا کیوں پر کس نمبر کیا ہے انڈیا بھئی انڈیا ہے انڈیا میں انڈیا میں ایک بات یہ نوٹ کیا کہ جس کو جو کام سمپا گیا وہ اسی دہرے میں لے کر اپنا کام کار ہے جب وہ کوئی بھی کسی ملک کا کوئی بھی ادارہ کسی دوسری جگہ پر کام کرے گا تو میں کہتا ہوں وہ ملک میں ترقی کرے گا یہی حال ہمارے ملک کا ہے اور یہی حال امران خان کا اس وقت کیا جا رہا ہے مجھے بتائیں کہ امران خان صاحب پر یہ جو اف آئی آرز ہیں تو وہ کافی سالوں سے چلتی ہی آرہی ہیں آئی تکیس نے اس کو گرفتار نہیں کیا اف آئی آرز اور پرچے مقدمے بغیرہ یہ جو نون لینگ پر بھی ہیں لیکن وہ فرم الان حکوم نے اور اظنان کا اس وقت حکومت کے سکنجے ہیں میں یہ کہنا چاہتا تھا اف آئی آرز ان کے پار پہلے بھی چھو لیکن پکڑے نہیں جا لیکن جب ان نے فرس منسی کا نام لیا سرعام دنیوں میں اور میجید کا نام لیا ڈی جی سی اور اس کے بعد ہمارے آرمی چیف ان کو جب یائی نام لیا اس کے دوسرے دن ان کی عدالت میں پیش ہی تھی اور پیش پر ہوا کمانڈو ایکشن وہ کمانڈو ہی تھی وہ رینجر نہیں تھی رینجر کی وردی میں کمانڈو ہی تھے وہ پکڑ کر لے گئے ہیں تو بات میں پاکستان میں چلتے ہیں پاکستان میں چلتے ہیں تانہ شاہر اور جن کے چلتی ہیں وہ چلا رہے ہیں اور آج آئے روز پاکستان میں پاکستان طریقے انصاف کے تین چار تین چار آٹھ دس جس طرح بارش ہوتی بارش کی طرح ہوتے جا رہے ہیں گبتے جا رہے ہیں پراہ شرائط کر رہی ہیں چھوڑو اس پارٹی وہ کہے چکے ہیں کہ ہم اس پارٹی کو بھی ختم کریں گے اور امران کھان کو بھی ختم کریں گے چند بڑے نام رہے ہیں پیٹی آئے میں باکستان میں چھوڑ دیا میں نے اپنے دیسنٹلی نیوس نہیں ہے افواہ سنیا تو ہمارے ایلیا کا فیصلہ باد کا جو ہے سب سے بڑا سپورٹر تھا نران کھا کا ایمنہ سب سے بڑا فیصلہ موکہ صاحب نے بھی چھوڑ دیا مطلب مسئلہ کہیں گے مسئل کیا ہے خان صاحب نے اس کی طریق کی کہ پاکستان میں یہ بندہ چھا تھا لوگوں سے ملتا تھا دنیا میں پھر گھن پھر گھن پھر گھر آیا اس کو پتہ ہے دنیا میں نظام جائے چلتا لیکن پچ سال نظام جائے وہ پچ سال نہیں ہوتا جب آپ نے ملت کا کوئی بندہ تریف کرے کہ آپ کا عمران خان بہت اچھا بات کب اتنا بلید یقین نہیں ہے جتنا کوئی دشمنہ ملت کا کوئی بندہ اس کے بارے میں اچھا بولے کہ مقرآن صاحب اسلام کے برانکر صاحب اپنے ملت کے اس کے لئے مخلص ہیں اور مودھی صاحب کی طرح مودھی صاحب کی طرح نہیں وہ ایک الائت آئے ہیں وہ یک سوش علائے مودھی صاحب ہی علیہ موتی کی بات کہت numbers سوش علائے موتھی صاحب میں ماتξван امران صاحب نے اگلسی کی کہ انہوں نے جو ہمارے جو آرمی نیمی مودی صاحب جندہ پاک لگے جلدہ 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 چل ہو انہوں نے ایک نئی نانا تھا انہوں نے بڑے طریقے سے احتیاط سے اقتدار میں آنا تھا اور آتے ہی ہمارے گھنڈوں کو صدار انا تھا تو پھر ایک نونا تھا وہ بھی طرح آ رہے آ گئے اور ان سے غلطی ہو گئی تو اس وجہ سے وہ غرور نہیں یہ بات بیاں سے غلط ہے بس لیم بھائی کچھ کرے اس کو آرمی نے کم کیا ہے آرمی اس کو آرمی لے کر آئی پہلے آرمی لے کر آئی تھی یہ بھی دوسرے جو مارے ہیں یہ کس نے آرمی نہیں آرمی نے پتا نہیں تھا یہ اپنے ملک کیلئے مقلت ہے اور ہمیں نہیں کھانے دے گا آرمی نے پھر ان کو اٹھانے ہی تا اور سر پر نہیں چڑھا ہمارے ملک میں وہ ہوتا جو آرمی کرتے گی کہ آپ کو بھی پتا ہے پہلے ہمیں پتا نہیں تھا کہ آپ کیا مطلب ہے انڈیا ملک ہم سے اچھا ہے کیا آپ نے نہیں بہتا ہے یہ بات ہے کہ جو آپ نے جس کو آپ سن پائے گیا وہ کر رہی ہے یہ کون ٹکنی بڑی بات ہے تمہیں کہ تیاؤں کو ہماری ویڈیو اچھا لگی ہوگی ویڈیو اچھا لگی ہو تو ماتے ہیں جو سبسکرائب کریں ملتا ہے نئے ویڈیو میں ناڈا اوزا تب تل دیجئے جازت اللہ